اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج فروری 1979 کی نو تاریخ ہے اور برس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 150 سے ہوتا ہے یہ 69 کے متعلق عشقل میں نے چاکت کیا تو اس جنوری سے میں نے ان سے تھی کہنا شروع پہتی ہے ایک دوست کی یاد گرانی پہ آج اس کی اصدا کرنی پڑی آج معذرت خواہوں کہ لاہور کی جو فضاء میں ایک عمومی نعمت بھیل گئی ہے فیتہ اس کا اثر مجھے پہ بھی نظر آ رہا ہے نظرے کی تاریخ ہے اس لیے آغاز پر کچھ اس کا اثر نمائی ہوگا اس سے معذرت خواہوں بات یہ چلی آ رہی تھی کہ تائین قبلہ سے مقصود ہے نظام خداوندی کی تشکیل قیام اور استحقام اور یہ وہ نظام ہے کہ دنیا کی ہر قوت سے جس کا ٹکراؤ ہوگا اس نظام کی بائی قوم کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ان پسادمات کا مقابلہ کرے اس میں بڑی بڑی مشکلات دشواریوں تکلیفوں اور مصاد کا سامنا ہوگا لیکن ان کا انداز یہ ہوگا کہ جہاں کوئی مصیبت ان کے سامنے آئے کہیں کوئی مقابلہ ہو یہ خندہ پیشانی سے اسے برداشت کریں گے ہم ملکار کا کہہ دیں گے کہ ہو نہیں سکتا کہ ان مشکلات اور موانیات سے ہمارا قدم رک جائے یا کسی دوسری طرف کو اٹھ جائے ہم نے اپنے آج کو اس مقصود کی کامیابی کے لیے وقف کر رکھا ہے اور ہمارا ہر قدم اسی منزل کی طرف اٹھے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَبِعُونَ لو چلے ہم اس کی طرف اور یہاں پہنچ کر قرآن کریم نے کہا اُلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا وَأُلَيْكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ یہ ہو ہے کہ جن پر ان کی خدا کی طرف سے صلوات اور رحمتوں کا مضور ہوتا ہے یہی ہیں جن کے مطلق سہا جا سکتا ہے کہ صحیح راستے پر رامزن ہے یہ جو آیا ہے اَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ یہ آج کے درس کا خطوص سے ناظر ہوگا اور اس اعتبار سے یہ بڑا ایک اہم مقتہ ہے جس کی وضاحت سامنے آ جائے گی فَلَوَاتٌ عَلَيْهِمْ سورہِ اَحْزَاب کی آیت چھتن میں 33 over 56 بڑی اہم آیات عزیزان امان یہ سامنے آئیں گی اس لئے ریفرنسز کو اچھی طرح سے دیکھئے لکھ بھی لیجئے نسخے پاس ہیں تو انہیں نکالیے مشہور آیت ہے اِنَّنَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُّ النَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِومَا یہ آپ دیکھیں گے اس میں سَلَّهِ عَلَيْهِ کا لفظ آیا ہے وہی جہاں فَلَوَاتٌ عَلَيْهِمْ ہے اس آیت کا ترجمہ ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں مبی پر اے جماعتِ مومنین تم بھی مبی پر درود بھیجو سلام بھیجو یہ ہے عام ترجمہ لے کیا جاتا ہے درود کا نفس اتنا عام ہے ہمارے ہاں اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اور اس کے متعلق اتنا کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ شاید وہ ایک درس میں بھی بات ختم نہ ہو درود کا لفظ نماز کے لفظ کی طرح عربی زبان کا لفظ نہیں ہے یہ اہلِ ایران کی قدیم تہلی زبان میں دونوں انفاظ تھے اور نجوسیوں کے ہاں رائے تھے آج بھی وہ اپنی جو پرست شاہ سے نماز کہتے ہیں اور اس میں کوئی دعائیں سے مانگتے ہیں اسے درود کہتے ہیں میں نے کہا ہے کہ الفاظ کے اعتبار سے یہ لفظ بلکہ یہ دونوں الفاظ عربی زبان کے نہیں ہیں پہلوی زبان کے ہیں لہذا پہلی بات تو یہی ہوئی کہ ہم نے عربی زبان کے صلو علیہ کو پہلوی زبان کے درود سے بدلا اور آج یہ لفظ ہمارے ہاں اتنا عام ہے کہ شاید ہی کوئی نمحہ ایسا گزرتا ہوگا کہ درود شیف کے متعلق ہمارے کان میں کوئی آواز نہ پڑتی ہو درود شیف کی براکات اس کے فوائل اس کے محاسن اس سے جو میکیاں ملتی ہیں اس سے جو سواب حاصل ہوتا ہے اس کا چرچہ ایک ایک نبام پر ہے فضا ہماری گونج اٹھتی ہے ان کیوں سے غور طلب چیز ہے کہ یہ بات کیا ہے عزیز آنالان بعض مقامات ذرا نازک سے آ جاتے ہیں یہ بھی انہی مقامات سے ایک مقام ہے کہ ہمارے دل کی گرائیوں میں تحت شعور کے اندر درود شیف کی عظمت اور عزت اور عزت اور اس کی افضلیت جادوی ہیں میرا خیال ہے کہ شاید ہی اس کے پہلے آپ آباب نے کبھی اس پر غور کیا ہو کہ یہ بات کیا ہے مجھے قرآن کے ایک پہلے دنیم ہونے کی حسیت سے آپ کو قرآن کریم کے مقامات کو سمینے کے لیے ایک سامعین کی حسیت سے ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے دیکھیں کہ یہ بات کیا ہے میں نے کہا کہ ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر اس کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے مومنوں سے کہ ترجمہ کیا جاتا ہے تم بھی درود بھیجو اب اس کے بعد ہم اس حکم کی تعمیر کس طرح سے کرتے ہیں عام طور پر بھی اور ہر مناز کے آخر میں تشاہد کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں درود کیا ہوتا ہے اَنَّا هُمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّد اَا اَنَّا تُو درود بھیج محمد پر صدد نہ ہو جائے معلوم نہیں کہ آپ کی نگاہ کا روح اس طرف گیا ہے یا نہیں یہ بات میں نے کہی حکم ہوتا ہے اَا اَيُّا الَّذِينا آمِنُ سَلُّ عَلَى اس سے پہلے کہا گیا ہے اِنَّا اللَّهَ مَرَائِكَتِي يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ اور اس کے فرشتے وہ ترجمہ ہوئی کر رہا ہوں درود بھیجتے ہیں رسول پر اَا مُومنَ تُنزید درود بھیجو اور ہم کہتے ہیں اَا اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى مُحمد اَا اللَّهُ تُو درود بھیج محمد پر تم جیسے حضیش رہا ماند اپنے اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے بھرود بھیجتے ہیں اے جماعت مومنین تم بھی بھیجو ہم کہتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد اے اللہ درود بھیج محمد پاٹہ وہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے بھیج رہے ہیں تم بھی بھیجو ہم ہم کہتے ہیں اے اللہ برود بھیج وہ کہتے ہیں ماں کیا رہا ہوں جو بھیج رہا ہوں میں اور میرے فرشتے کہ وہ کچھ کہا گیا ہے یہ ہم کہتے ہیں اللہ ماں چل لے اے اللہ برود بھیج پھر اس کے بعد ہم سوا سوا لاکھ مرتبہ یہ کہتے ہیں تسبیہ پر تسبیہ اس کی پوری کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اے اللہ برود بھیج یہ بات شروع کرتا ہے اللہ ملائے کہتے ہیں یہ سلونہ علی النبی یہ حدیقت ہے ایک کہ اللہ اور اس کے فرشتے برود بھیجتے ہیں ہم سے کہا گیا ہے تم بھی کچھ یہ کرو ہم کہتے ہیں اللہ ماں صلی اللہ محمد یہ اللہ بھیج برود غور طلب ہے برادرانہ بھیج کی کہ ہم یہ کرتے کیا ہیں یہ خوبتہ رہا ہے ہمیں اور میرے فرشتے یہ کچھ کرتے ہیں تم بھی کچھ کرو ہم کہتے ہیں اللہ ماں صلی اللہ محمد کہلو مقام پہ آپ نے دیکھا عزیز علی مان کہ جب کوئی چیز اس طرح کی جائے تو اس پہ غور کبھی نہ کیا جائے تو غور کرنے کے بعد اس طرح سے ٹھٹھٹے نہ جاتا ہے کہ یہ بات کیا ہوئی یہی ہے وہ درود شریف جس کی عظمت اور جس کی افضلیت اتنی ہمیں بتائی جاتی ہے اس سے اگلی چیز آو لیجئے ہمیں تو اتنے ہی پتا ہے ہمیں کہ یہ ہے قرآن کریم میں آیا یہی سویت اور چند آیات پہلے تیتیس بٹا تنتالی تیتیس اور چھتن میں کہا گیا تھا کہ اللہ اور فرشتے یہ کرتے ہیں میں ترجمہ وہ یہ بھی کیے جا رہا ہوں درود بھیجتے ہیں نبی پار اے جناعت مومنین تنبی یہ کرو ہمیں اتنے معلوم ہے کہ خدا اور فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پار تیران میں ہے خدا اور فرشتے اس کے فرشتے اے جناعت مومنین تم پر بھی درود بھیجتے ہیں یعنی یہ صرف نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق نہیں ہے یہاں تو بری جناعت مومنین کے مطلق ہے اللہ اور اس کے فرشتے تن پر بھی درود بھیجتے ہیں وہی ترجمہ ہے لیکن یہاں ایک اضافہ ہے اور یہ اضافہ نہیں بلکہ اس نے تشریح کر دی کہ یہ بات کیا ہے اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں عزیزہ میں مان اگر درود بھیجتے ہیں اور اس کا مفیوم ہوئی ہے جو ہم کرتے ہیں درود بھیجتے ہیں اس کے تو مانا ہوئے کہ وہ بھی تسبیح لے کے باتے ہیں اور یہ کچھ جو الفاظ ہم دو رہتے ہیں اللہ مسلح علیہ محمد اور وہی کچھ وہ کرتے رہتے ہوں گے بات نہیں بھیجتی ہوئی اس نے بتایا کہ یہ چیز جو کرتے ہیں اب میں بتاؤں گا کہ یہ کیا بات ہے اب درود کا لفظ ان سے نکال دیجئے گا اب قرآن کے الفاظ لائیے گا اور قرآن کے الفاظ کا مفہوم اور ربی زبان کی روح سے خود قرآن کریم سے متیم کی دیئے گا بات چاف ہو جائے گی لیکن پہلو اس نے یہ بتایا کہ جو کچھ خدا اور اس کے فرشتے کرتے ہیں اس کا متیجہ کیا ہوتا ہے وہ کیوں بھی کچھ کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں وہ اب میں عرض کرویا کہ یہ ہے کیا بات لیکن وہ کچھ کرتے ہیں اس کے متعلق یہی کہہ دیا کہ وہ کیوں کرتے ہیں اسا مقصد اس سے کیا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں نیوخ ہو جاتے تاکہ تمہیں تاریخیوں سے رشنی کی طرف دے جا یہ کوئی ایسی بات ہے کہ خدا اور اس کے ملائکہ یہ کرتے ہیں نومنین کے ساتھ تاکہ جماعت نومنین کو تاریخیوں سے رشنی کی طرف لے جائے بڑی جانیا اسطلاح ہے قرآن کی تاریخیوں سے رشنی کی طرف لے جانا اور سب سے بڑی نعمت کبرہ ہے صاحب کہ کوئی شخص یا کوئی جماعت کوئی قوم زندگی کی تاریخیوں سے نکل کل رشنی کی وادیوں میں جا پہنچے ہیں قرآن کریم نے تاریخی کے جہاں کہا ہے تاریخیوں کہا ہے جنہ کا سیگہ ہے ظلمات کا رشنی جہاں بھی کہا ہے واحد کسی میں کہی ہے غلط اعتقادات طواہن پرستیاں غلط اعتقادات نظریات و خیالات غلط اور باطل نوام یہ سب تاریخیوں ہیں اور متعلق قسم کی ہو سکتی ہیں مختلف قسم کی تاریخیوں ہو سکتی ہیں جیسے کہ نہ کہا کرتا ہوں کہ غلط جواب سنکنے ہو سکتے ہیں تو ہی جواب ایک ہی ہوتا ہے اس لیے جب نور کہا ہے تو اس کو ایک ہی کہا ہے روشنی اور روشنی کا تو خاصہ یہ ہے تاریخیوں کتنی بھٹا ٹوٹ کیوں نہ ہو دیکھ دیا سنائی کی ذرا سی روشنی وہ تاریخیوں کو ختم کر دیتی باہرال کہا یہاں یہ تھا کہ خدار اس کے فرشتے کچھ کرتے ہیں تاکہ تمہیں تاریخیوں سے نیر کی طرف لے جائیں یہ تاریخیوں سے نیر کی طرف لے جانا اور ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز چودہ مطع ایک ٹوٹی نوبر ون علیہ نام را کتاب ان ان ظلمہ علیہ کا یہ روشن یہ کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی لِتُخْرِبَ النَّاسَ مِنَا ظُلِمَاتِ اِلَى النَّوِ تاکہ تم اس کتاب کے ذریعے نئے انسانی کو ظلمات سے نیر کی طرف لے جائیں جو معلوم یہاں ہوا کہ خود قرآن کریم کا جو نظیب ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تنہیں تاریخیوں سے روشنی کی طرف لے جائیں بات اب بھی ایبسٹریکٹ رہی کنکریٹ نہیں سامنے آئی تھوست بات ابھی سامنے نہیں آئی بات نظری حقیقت سے آئی ابھی چار آئیتیں آگے چودہ بکا پانچ وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا نُوسَىٰ وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا نُوسَىٰ سے ٹھوٹ دیا ہے تاریخ کی شہادت پیش کی ہے یہ تصادم کے صاحب ضرب قرین علیہ السلام اور سرون اور اس کے لشکلیوں کے ساتھ سرون حانان اور قرآن کے ساتھ ملوکیت فرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت کے خلاف جو تقرائے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ان ساری تاریخیوں سے نکال کے یدو بازا کی رہنوائی میں تینہ کی وادیوں کے اندر لے جائے اور یہی قرآن نے کہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهُ کہ رسول یہ ایام علمہ کہا ہے اللہ کے یوم دن ہر دن خدایی کا دن ہوتا ہے لیکن قرآن میں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جہاں حق اور باطل کا تقرائے ہوتا ہے اسے خدا نے ایام اللہ کہہ کے پکارا ہے ہمارے دن ہماری تاریخ ان کے سامنے یہ ہمارے دن اور ہماری تاریخ پیش کریں اِنَّ فِيزَانِ قَلَا آَيَاتٍ لَّكُنِّ سَبْبَارٍ شُفُحُ اور اس لیے پیش کر کے ہر وہ قوم جو استقامت سے جم کر کھڑی رہے اپنے مصبولانِ حیات پر اور اس کی مئن پہ بھرطور میں تاج پیدا کریں انہیں معلوم ہو کہ یہ چیز کیسے ہیا کرتی ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَكَوْمِ حِزْفَرُوا نِمَةَ اللَّهِ بِلَانَا تَحْلَا مَرَ اللَّهِ اللَّهِ اور پھر سینہ کی وادیوں میں وہاں حکومتِ خداوندی کا قیام یہ نور تھا اور یہ ہے وہ ایام اللہ جن کی یہاں یاد دہانی کرائی گئی اور یہ ہے وہ چیز جس کے لیے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازم کیا ہے تاکہ یہ تاکہ ٹوئے رسول اس کے ذریعے سے اس قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے اب پھر آجائیے وہی 33 اور 33 کی اوپر خدا اور اس کے ملائکہ کچھ کرتے ہیں ذرا آگے چل کے معنی مطیم ہو جائیں گے ابھی یہی سمجھو کہ وہ کچھ کرتے ہیں تاکہ اے جماعتِ مومنین تمہیں دنیا میں سے ہر قسم کی محکومی اور محتاجی سے نکال کر حقیق کی آزادی سے سر فراج فرما دیتا یہ ہے ظلمات سے نور کی طرف کسی قوم کا چلے جانا ہے ذہنی تاریکیوں نظریات تخیلات اعتقادات تصورات کی عملی تاریکیوں تاغوتی قوتوں کی محکومی انسانوں کی محتاجی اور ان سب سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانا دل اور دماغ میں صحیح تصورات اور نظریات زندگی کے کان کر دینا اور عملی طور پر یہ قیفیت کہ خدا کے قوانین کے سامنے کسی اور کے سامنے جھگنے کے قابل نہ رہنے دینا جماعتِ مومنین خدا اور اس کے فرشتے کچھ کرتے ہیں اس کے ملائے کا کچھ کرتے ہیں تاکہ تمہیں یہ قیفیت نصیب ہو جائے عزیز آن امان یہیں سے دیکھا ہم نے خدا اور فرشتوں کے تصدیب زیرنے کا یہاں کسی سے نہیں ہو سکتا یہ تو کچھ کرنے کی بات ہے اور اس کے ساتھ ہی جب ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں یہی کہا گیا تھا اللہ اور اس کے فرشتے یہ کچھ کرتے ہیں اور حکم دیا گیا جماعتِ مومنین سے کہ یایو اللہزیم آمنو صلی اللہ علیہ اے جماعتِ مومنین تم بھی یہ کچھ کرو تو کچھ کرنے کی بات ہے یہاں یہ کچھ کرو تاکہ تم ظلمات سے نور کی طرف نکل جاؤ تاکہ تم ان محکومیتوں اور مہتاجیوں باتل کے اتقاد اور نظریات اور ایڈیالوجی سے نکل کر صحیح روشنی کی طرف آ جاؤ خدا اور اس کے فرشتے کچھ کرتے ہیں جماعتِ مومنین تم بھی وہی کچھ کرو تاکہ یہ کیسیت پیدا ہو جائے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس جماعتِ مومنین نے جن کو یہ حکم دیا گیا تھا یہ کچھ پیسے کیا تھا قرآنِ کریم کے صفحات اس پر شاہد ہیں تاریخ کے عورات اس پر گواہ ہیں مسلسل جد و جہا پیہم جہاد کی زندگی چھوٹے بڑے اگر یہ بڑے مارکوں کے بڑے مارکوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی محمد کو بھی گنائیں تو کام از کام بیاسی لڑائیاں آجاتی ہیں مدنی زندگی کے پانچ سات سال کے اندر اور ٹکراؤ جاگ لیا گیا ہے تو کیسر اور کسرہ سے بھی ٹکراؤ لیا گیا ہے تاکہ ظلمات سے نور کی طرف یہ آجائے قوم مسلسل جہاد کی ایک زندگی تھی اور یہ وہ تھی جہاد کی زندگی جس نے قرآن کریم نے بتایا کہ ملائکہ کی مدد خدا ملائکہ کی مدد سے کیا کیا کر ایک اور ٹویل آٹھ بٹہ بارہ ایز بارہ جی ایز یو ہی ربکہ الی الملائکہ تے انی مآکم جب خدا نے ملائکہ کو حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں حکم دیا کہ تم یہ کرو اور کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں یہ کچھ کرنے کے لیے کیا کرو فَثَبِّتُ النَّذِينَ آمَنُونَ یہ جو میدان جنگ میں جواعتِ مومنین آکے کھڑی ہو گئی ہے ان میں استقامت پیدا کرو یہ جم کے کھڑے ہو جائیں تصویر پیدا کرو ان کی ایک صورت پیدا کرو ملائکہ کو حکم دیا جاتا ہے خدا کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ یہ کچھ کروں گا تم بھی یہ کچھ کرو فَثَبِّتُ النَّذِينَ آمَنِونَ یہ جو مجاہدین میدان جنگ میں نکلائے ہیں ان کے پاؤں میں استقامت ان کے قدموں کے اندر پیدا یہ تو میں دوسرے مقام پہ کبھی ارز کروں گا کہ یہ ملائکہ کیا کیا کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے میں اس وقت پھر بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ کرتے ہیں وہ کیا بات تھی جو وہ کرتے تھے میدان جنگ میں جناعت میننین مقابلے کے لیے نکلی ہوئی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ایسا کچھ کرو کہ ان کے پاؤں میں استقامت آئے فَأُنْكِ فِي قَلُوبِ النَّذِينَ كَفَرِ الرُّوْبَا تم دیکھو گے کہ اس کے بعد یہ جو مخالف میں جناعتیں آئیں ہیں ان کے دنوں کے اندر میں روب ان کا تعدا کر دوں گا پر تعدا ہو جائے گا اس قوم کے مقابل کا اگرچہ تعداد کے اعتبار سے یہ بہت کم ہیں سمانِ حرب و غرب کی بھی بڑی کمی ہے لیکن تقویت پیدا کرو ان کے طلوع میں استقامت پیدا کرو ان کے پاؤں میں اور میدان جنگ میں جس جماعت سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے یقیناً اس کا روب چاری ہو جاتا ہے مخالفین ان کے اندر خوابوں تعداد کے اعتبار سے کتنے ہی زیادہ اور سمانِ حرب و غرب کے اعتبار سے بھی کتنے ہی ان سے آگے کی ہونا ہوں تاکہ ان کے دنوں کے اندر ان کا روب پیدا ہو جائے گا یہ وہ چیز ہے جسے ملائکہ کا درود کرنا ناظر لفظ آ رہا ہے خدا اور اس کے فرشتے میدان جنگ میں نمین نکلے ہوئے ہیں اور وہاں یہ چیز پیدا ہو رہی ہے دوسری جگہ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے یہ کہا میں حوالہ ابھی سامنے آتا تو عرض کروں گا کہ وہ لوگ جو اعلان کرتے ہیں اپنے اس یقین کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں ان پر ملائکہ کا نظوم ہوتا ہے نظوم ملائکہ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو ایک محکم یقین کے ساتھ انتظاماً اس قسم کے جہاد کی زندگی بسر کرتے ہیں ان پر ملائکہ کا نظوم ہوتا ہے قرآن میں بتا ہے اب اس مقام پر ہمارے سامنے یہ لفظ آ گیا صلح علا عربی زبان کی روح سے اس کے صلح کے بعد جب یہ علا آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پروان چڑھانا نشو نما دینا کامیاب بنانا حوصلہ افضائی کرنا تاظین کرنا اپریسیشن کرنا تحسین کرنا شاداش دینا کامیاب بنانا میں سمجھتا ہوں کہ لفظ کا صحیح مامہ سامنے اگر آ جائے تو کتنی مشکلات حل ہو جاتے ہیں یہ حقی ایڈیالیگی کا نبنی ایک نظام ہے جس کی تشکیل و قیام و استحقام کے لیے یہ جماعت میدان میں آئی ہے قوانین و خدا زندی کی مطابقت میں یہ سب کچھ قدم اٹھا رہی ہے لہٰذا کہیں کانون کی اطاعت سے اطاعت سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ سب ان کو حاصل ہوں گے اور اس کے ساتھ یہ کائناتی قوتوں بھی ان کے ہمرکاب ہوں گے نفسیاتی قوتوں ان کے قلوب ان کے قلوب کے اندر اس تبدیلی پیارہ کریں گی خدا کی کائناتی قوتوں ان کے ساتھ ہوں گی یہ اس کے قانون کے مطابق قدم اٹھا رہے ہیں لہٰذا اس قانون کی ساری تقوییتیں برکتیں اور قوتیں ان کے ساتھ ہوں گی اور اس طرح سے ان کا یہ نشن پروان کرے گا یہ لفظ آگئے ہمارے سامنے سلی علاق کام یاد ہوگا ان کی مشونہ ہوگی اور جب یہ کچھ بڑھتے ہوئے آگے چلیں گے قدار اس کے فرشتے تحسین و آفرین کے پھون برسائیں گے ان کے یہ عام زبان کے اعتبار سے چیز آگے اپریسیشن حوصلہ افضائی کرنا وہی چیز جو میں کہہ رہا تھا پسلی دفعہ کے جب یہ مسائل و مشکلات کا حجوم سامنے آتا ہے مردانہ وار آگے بڑھتے ہیں اور وہ کہہ رہتے ہیں کہ تمہاری اس قسم کی تخضیف اور ترہیب سے یہ جنین عشق کے انداز رکھ جاؤں گے کیا ہمارا قدم آگے بڑھے گا اور یہ کچھ کرنے والے جو ہیں ان کے مطلق یہ کہا گیا تھا اللہ سے دے فرشتے کہنے ہو جاتا ہے کیا جانے ہو تسی آفری میں تو عدد کمال کر وخانے ہے خوش رکھے تو آنکھ بڑھا یہ ہے جس کے عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ چیز جس کے ساتھ ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں مورل ستھو یہ کیا ہوتی ہے آپ ان کی تعیف کرتے ہیں آپ ان کی حسنہ افضائی کرتے ہیں اور اگنا قدم ہی اٹھاتے ہیں کہ ان کی کامیابی کے لیے ان کے اس مشن کے کروان کھنانے کے لیے یہ لفظی ترجمہ حسن میں ادا کا اس کی مشروعات کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کرتے ہیں پہنہ قدم تو یہ ہے نا کہ کسی کے کسی فیصلے اور اقدام کو آپ اپروو کریں پسند کریں پھر اس کے بعد تحسین و آفری کریں شاہباش دیں اس سے حسنہ افضائی ہوگی اس کے بعد یہ ہے کہ امنم ان کا ساتھ دیں اس سے یہ کروان کھنے گا کامیابیوں کو حسن ہوگی یہ تھے اس لفظ کے معنی صلی اللہ خدا جو کچھ کرتا ہے اس کے متعلق تو میں نے عرض کیا کہ وہ ایک ایسپیکٹ کی چیز ہے بعد میں عرض کروں گا یہ جو کہا گیا ہے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے قرآن اور وہ طریقہ اسی آیت کے اندر ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّيهِ پھر دوراتہو میں وہ اکھٹی تھی یہ سفٹی سکس کو اللہ اور اس کے ملائک ہے ملائک ہے سامان نشو نواد اہم پہنچاتے ہیں تقویت کے سامان بہن پہنچاتے ہیں اس کو کامیاب بنانے کے انتظامات کرتے ہیں اے جناعت نیمنین تم بھی ایسا کچھ کرو کہ تمہاری ہی کیوئے پردازی سے اس میں تروان کرنا ہے اس میں کامیابی آسل کرنی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم اہم ہو جاؤ جو یہ قدم اٹھاتا ہے اس میں کہو کہ کتنا عظیم قدم ہے پھر اس کا ساتھ دو اور اگلے لفظ میں برادران عزید جنہیں نے بات بتا دی کہ تم کرو کیا وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ہمارے ہاں تو یہ ہے نا دریود سلام بھیجو سلم اُسْلِيمًا سلم اُزائی کے معنی قردی ہے دریود بھیجو سلم اُسْلِيمًا کے معنی قردی ہے سلام بھیجو وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا اس کی اتاعت کرو کامیاب جاسی اتاعت کرنے کا حق ہے یہ ہے جسے دریود کہا جاتا ہے اے جماعت نیمنین یہ حق کی عزاز لے کے کھڑا ہیا ہے اس لیے خدا اور اس کے ملائکہ کی تائیلی سے حاصل ہے تم اٹھے اور اس کا ساتھ دو اس نشن کو کامیاب بنانے کے لیے پوری جدہ بہت کرو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو تمہارا امیر ہے یہ جو تمہارا سربراہ ہے یہ جو تمہارا حد ہے سلم اُزائی کے معنی قردی ہے اتاعت کرو اس کی پوری پوری اتاعت کرو یہ اتاعت کیا ہے یہی اقصال سلم اُزائی کے معنی قردی ہے ہمارے ہاں مہور ہے نا اور ہم اس میں پڑتے بھی اگر درود کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ محمد کہتے ہیں اور سلام کی جگہ یا نبی صلی اللہ علیہ یہ درود ہوا یہ سلام ہوا قرآن کی روح سے وہ درود ہوا پر میں اللہ کے معنی ہوئے اس کا ساتھ دو اسے کامیاب بنانے میں پوری 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 پوشش کرو اس نظام کی تحیل کرو حسنہ ہزائی کرو اس کے ساتھ دینے گاڑوں کا اور امنام کیا کرو سمیہ تسلیمہ اپنے اس امیر کی پوری پوری اتاعت کرو دیکھئے عزیز آن انام یہ الفاظ دوسرے نقام پہ کہاں آئے ہیں چار بٹا تھا سور اوور سکسٹی سائر غور سے سنو فلاہ و رب دے کا خدا خود اپنی جیسے کہتے ہیں نا قسم کھا کے یہ کہتا ہے خدا خود اس حقیقت پر شاہد ہے اس حقیقت بڑی عظیم شہادت ہے یہ جو پیش کی جا رہی ہے خود خدا کی شہادت اور جس بات کے سچے ہونے کی شہادت خدا دے دے اس پر ضریف حادت اور کام کی ہو سکتی ہے خدا خود اس حقیقت پر شاہد ہے کہ لا يوم نونا کتنے کہنا دعویٰ کریں یہ ایمان کا کبھی یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یو حق کے نوکا فی ما شجرہ بائنا ہم تا وقتے کے اپنے تمام اختلافی معاملات میں تمہیں اپنا فازی یا فیصلہ دینے والا یا حکم تصور نہ کریں یہ رسول کو حکم یا فیصلہ کرنے والا تسلیم کرنا یہ کیا چیز ہے یہی چیز جو دوسری جسے دوسری جگہ سورہ مائدہ نہ کہا گیا شاہد سورہ مائدہ یا حکم یا حکم بنا انزلننہا فعولائکہ ملکافرون جو لوگ کتاب خداوندی کے الانوہ تسی اور ترہ صدی اتمی معاملات کے فیصلے کراتے ہیں یہی ہے جن کو کافر کہا جاتا ہے یہی وہ چیز ہے رسول کی طرف آنے سے کہ فیصلے از خود نہیں لے جاتے اس میں اسلام انفرابی چیز نہیں ہے کہ میں اپنے طور پر فیصلے لے لی آپ اپنے طور پر فیصلے لے ایک نظام کی تشکیل ہے اس نظام کے اندر کہ آپ نے اپنا امیر یا سربراہ کنا ہے اور اس کا پہلے سربراہ یا امیر خدا کی طرف سے خدا کا رسول تھا اپنے اختلافی معاملات کو اس کی طرف لے جاؤ تاکہ وہ قرآن کریل کے مطابق اس میں فیصلہ دے اور کہا کہ تیرا رب اس کا شاہد ہے کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا وہ کہا دہا نا اپنے اختلافی معاملات میں تشکے فیصلہ نہ چاہے اور اس کے بعد سنما لا ججبی سی انفوس ہن حراجم منا قضائط جو فیصلہ اس کے مطابق ملے ظاہرہ طور پر اس کی تعمیر کرنے تو ایک طرف رہا دل میں بھی اس کے خلاف گرانی محسوس نہ کریں ایمان یہ ہے اس لیے کہ ایمان تو نام تھا پوری پوری قلب اور نگاہ کی رضا مندی سے قرآن کو اپنا حکم مان لینا جب ہم نے دل کی رضا مندی سے یہ مان لی ہے کہ قرآن کریم ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے تو جو فیصلہ قرآن کے مطابق آئے مومن کے دل میں اس کے خلاص قبیدگی کبھی بہتا نہیں ہو سکتا اور اس کے آگے ہیں وہ لفظ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيمًا یہ ہے اطاعت کرانا جسے ہم کہتے ہیں فَرِ تَسْلِيم خم کرنا جیسا کہ حق ہے خم کرنے یہ ہوتا ہے عربی کا یہ قائدہ کہا جاتا ہے سَلَّمُوا تَسْلِيمًا اور یہی وہ الفاظ یہاں ہے يَا يَوَا اللَّهُونَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا اے جماعتِ مومنین تن بھی اس کے قول کی اس مشن کی تائید کرو حسنا فضائی کرو عملاً ساتھ دو اسے ترمان چڑھاؤ اسے کام یاد بناؤ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوری پوری اطاعت کرو اس کی جیسا کہ اطاعت کرنے کا حق ہے اس جماعتِ مومنین کو دیگر مقامات میں بھی یہ کہا گیا ایمان کے معنی کیا ہیں رسول پر ایمان کے معنی کیا ہیں سیون موئر وانہ سیسٹی سات بٹا ایک سو تاون آیت کے آخری حصہ جو ہے وہ میں پڑھوں گا فَنَّذِينَ آمَنُوا مَحِ یہ وہ لوگ ہیں جیسے ایمان لانے والے ہیں ان کی کیسیت کیا ہے وَعَذَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وہ اس رسول کی تائید کرتے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں وَنَّصَرُوْهُ اور اس کی مدد کرتے ہیں اس نشن کی کامیابی میں اس کی تائید کرتے ہیں تازیم کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں اور بات پھر واضیہ کر دی کہ یہ تازیم کیا ہے یہ کیا اتنا ہی ہے کہ حضور کا اس میں گرانی کان میں پڑے تو ہم انگوٹھوں کو چونے کہا نہیں آو تمہیں بتائیں کہ یہ توقیر اور یہ نفرت دینا مدد دینا ہے کیا اس کے ساتھ جو ہم نے یہ روشن کتاب نازل کیا اس کا اتباع کرتے ہیں وہ اس کے اتباع سے برحقیقت رسول کی مدد ہوتی ہے دوسری جازہ بھی مومنین کے مطلب یہ کہا ہے 48 over 9 48-9 میں وَطَّذِرُوْا رُّوْا رُّوْا وَطَّوَقْتَرُوْا رُّوْا اس رسول کی تم قضیم کرو تقلیت کا سامانڈہم پہنچاؤ جماعت نومنین اس رسول سے لیے دستباضی بننے اُدھر سے خدا کے قوانین کی جتنی قوتے ہیں وہ اس کے ساتھ شریخ ہے رسول خود بنفت نفیس اس کے ساتھ شریک ہے اس کی جماعت اس رسول کی تائید و نصرت میں اس کے ساتھ شریک ہے تاکہ یہ نشن کامیاب ہو جائے پروان کر جائے عزیز آمد پروان آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ صلی اللہ کے معنی کیا ہے اب آئیے قرآن کا یہ جو ارشاد کہ یا ایو اللہ زین آمن صلی اللہ ہے و صلی اللہ تسلیم اے جماعت مومنین اس رسول جو کچھ سے کر رہا ہے اس کی تائید کرو اس کے لئے تقویت کا سامان دا ہم پہنچاؤ اس کے نشن کی کامیابی کے لئے سب کچھ کرو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کتاب کی رساطت اس رسول کی رساطت سے کتاب خدا ازمدی کی پوری پوری اطاعت کرو اور ظاہر ہے کہ یہ نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک تو محدود نہیں تھا قرآن کریم نے تو خود یہ بات بتا دی کہ وما محمد اللہ رسول قد خلط مین قبلہ الرسل افا اماتا قتلن قلبتم علا آقابل رسول یہ محمد تو نیس بجوزی کے یہ خدا کا پیغام پہنچانے والا ہے اس سے پیشتر بھی اس قسم کے پیغام بران آئے اپنے وقت میں یہاں سے تشریف لے جائے کہ اکل کو اگر یہ بھی مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو پھر تم کہو گے کہ یہ نظام تو اس کی ذات سے دابستہ تھا وہ ہی نہیں رہا نظام ختم ہوا یہ نہ کہیں سمجھ لینا کہ پھر پلٹ جو اپنی روشِ کوہن کی طرف جو ایسا کرے گا اپنے ہی نقصان کرے گا قرآن نے یہ بتایا ہے ہمیں تو گوہ یہ وہ نظام ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری رہنا تھا اب یہاں جو چیز ہے کہ رسول کی اطاعت کرو تو وہ جو ایک مرکز ملت کی حصیت تھی ایک سربراہ بھر حضور کے بعد بھی مرکدار رہے گی حضور کے جانشین اس نظام کے سربراہ یہی فریضہ صلی اللہ علیہ وسلم جانب دیں گے اب اس کے بعد یہی جسے ہم نے یہ صلی اللہ کہا ہے یہ ہوگا جا یہ پوری جناعت مومنین اس نظام اور اس نشن کی تقویت کا سنام دہن پہنچائے گی اسے پروان کنھانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرے گی ہر قسم کی پروانی دے گی اور اس نظام کی سنمی تسلیمہ پوری پوری اطاعت کرے گی اس کے سامنے سر تسلیم خان کرے گی عزیز آل امان یہ تھا مطلب اس کا یا یہاں نظینا آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تھی اطیب ان اللہ و ملائے تطویب صلی اللہ علیہ وسلم سنمی سوالن خدا ونبی اور اس کی ایک کاناتی قوتیں وہ سر کی سر اس نظام کی تائیب اور تقویت کرتی ہیں جو رسول کی وساطت سے یہاں کام ہو رہا ہے اے جناعت مومنین تم بھی اس کی تائیب کرے تقویت کا سامن بہم تنچائے اس کے کامیات کرنے کے لیے ہر قسم کی تلانی دو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوری پوری عطاق کرے جو پوری عطاق کرنے کا حق ہے عزیز آل امان قرآن کی آیات آپ کے سامنے آگا ادھر تھا خدا اور اس کے فرشتے ہی کچھ کرتی نبی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب حضور کو ایک حکم دیا گیا ہے نائن اوئر ہندر سیل نو بتا ایک ستن جناعت مومنین جہاد کے مطلب تو یہ کہا تھا نا کہ انوال اور انفس کا دونوں کا ہوتا ہے ظنمن یہ آیت آگے سورہ توبہ کی وہی آیت ایک سبارہ اِنَّ اللَّهَ حَشْتَرَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ آج کے لئے بڑا چرچہ ہو رہا ہے کہ صاحب قرآن کریم یا اسلام پرائیویٹ پرائیویٹ پرائیوٹی جو ہے اس کی یہ یادت دیتا ہے تسلیم کرتا ہے اس کو اس لئے کوئی ایسا نیام جس میں پرائیویٹ پرائیویٹ پرائیویٹی نہ رہے ذاتی ملکی اتنا کسی کی رہے وہ اسلامی ہو نہیں سکتا ننبی چاری باس کو تو چھوڑ دیجئے اسے ایک آیت پر لیجئے تو نومن وہ ہے کہ جو اپنی جان اور مال دینے خدا کے لئے آپ دیش دے سوچئے کہ جو چیز دوسرے کے ہاتھ میں دیش بھی جائے فروسٹ کر بھی جائے اس کے اوپر پھر ذاتی ملکیت میراتی ہے کسی کتنا سمبل سے کتنا آسان سی بات ہے ننبی چاری ماشر میں کرنے کی ضرورتی نہیں ہے نومن تو ہوتا ہے جو پہلے دن یہ اقرار کرتا ہے تم ذاتی ملکیت پرائیویٹ 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 کہتے ہیں یہاں تو جان کے اوپر بھی انسان کی ملکیت نہیں ہے اس میں بہت ہی بیچی ہوئی ہوتی اور مال کا پیانہ سنا جید ہے ساتھ اس کے بیچی ہوئی چیز جب تک ضرورت نہ پڑے اس وقت تک ایس ٹرسٹ کسی کے پاس رہ سکتی ہے انامت کے طور پر خرید کے میں لے دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ابھی رہنے دو میں آگے سے ہویا پھر آتے ہوئے لے جاؤں گا اتنے نہ رکھو تم اپنے پاس اور تم کہا کہ یہ میری ذاتی مل کیجئے بھائی لیکن جب بات نظر میں آجائے تو ہر چیز عقیدہ میں آجاتی ہے کہ یہ عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ جان امال خدا کے بیچی ہوئی ہوتی ہے ہوتی ہے اپنی مل کیجئے مرنے کے بعد اپنے میں مالی جاتی ہے سب کچھ یہ اور وہ بیچی ہوئی ہوتی ہے خدا کے ہوتی ہے دین یہ نہیں ہے دین تو ایک عملی پروگرام کا نام ہے جب مومن اسیس کا اقرار کرتا ہے یا معاہدہ کرتا ہے کہ ماں نے بیچ دیا ہے یہ سکھلک بگدہ یہ چیز ہوتی ہے اس کی ذاتی مل کیجئت اس سے نہیں ہوتی نہ کیا یہ رہا تھا کہ اس نظام میں مال جان دونے میں سے یہ ہوتے ہیں خدا تو یہ آسوان پر یعنی ان کے حقیدے کے مطابق ویسے بھی یہ ایک ایسی وار ماری حقیقت ہے کہ اب اس کے ہاتھوں تو کوئی چیز دین جا سکتی تو پھر یہ بیچنے کی بات کیا یوں ہی اکیدامیت نظریس ہی رہی نا کہ ٹھیک ہے جی بیدی ہم نے نہ کوئی خریدہ اور آیا نہ اس نے ہم سے مانگا نہ ہم نے اس کو دیا ٹھیک ہے جی جب ان اللہ نے آیا جب انگل نے دیریا جلالہ پھر بھی دیکھتے ہیں ان جہاؤ لیکن قرآن جو ہے اس کے سامنے ان جہاؤ باقی کہا رہتا ہے سورہ فتح میں دیکھئے جہاں وہ بیع کا ذکر ہے ان اللہزینہ یبائیون اللہ یبائیون اللہ ید اللہ فاقہ آجی یہ جو بیع کرتے ہیں اب بیع کا لفظ تو آپ کو معلوم ہے یہ جو بیع کرتے ہیں خدا کے پاس اپنی جان وعال اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ تیرے پاک با کرے اور یہ جو سعودہ پکہ ہوتا ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ یوں کرتے ہیں سعودہ پکہ یہ جو سعودہ پکہ کر رہا ہے ان سے کہہ دے کہ یہ میرا ہاتھ نہیں ہے خدا کا ہاتھ ہے دیکھا امنا کیسے دکھتی ہیں یہ چیزیں وہ جو ممائندہ ہوتا ہے نظام حکومت خداوندی کا یہ عملاً اس کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے اور اسی لئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کہا گیا یہ نائن بات اوور ون ہون ہندی تھی یہ آیت جو میں نے کہا تھا وہ سامنے آگئی ہمارے کہا ہے کہ خود من اموال ان صداقت ہیں یہ اپنے اس مواہدے کی صداقت کے صدوط میں جو مال آئے یہ نعم سے بسول کر خود تبھی یہ قرآت اور یہ چیزیں انفرابی ہیں دیا کہے گا یہ سب کچھ حکومت کو حق آصل نہیں ہے محکومت خداوندی کہوں گا نظام اسلامی جب بھی محکومت کہوں گا قرآن کی روح سے وہاں خود من اموال ان صداقت ہیں وصول کر ان سے انہوں نے بیچا ہیا ہے انہوں نے بیچا ہی خود من اموال ان صداقت ہیں وصول کر ان سے لیکن ایک وصول کر میں جو ہے وہ تو دھانگلی کا ہوتا ہے کس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا کہا تو تحرہ ہوں ان سے وصول کر تاکہ یہ دنیا بھر کی خداستوں سے پاک و صاف ہو جائیں کس طرح سے وَتُذَكِّين ان کی نشون ماں کا سامان بہم پہنچا یعنی وہ جو خود لیتا ہے نا وہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لیتا وہ انہیں سامان نشون ماں بہم پہنچانے کے لیے لیتا ہے تو ذکی ہوں یہی معدہ ہے زکاة کا برادرانِ عزیز آپ کو معلوم ہے کہ قرآنِ کریم میں حکومتِ خداوندی یا اسلامی مملکت سے کہا ہے کہ یہ زکاة دیتی ہے کیا معنی ہے زکاة کی سامان نشون ماں اس کا فریضہ یہ ہے کہ یہ انسانیت کو سامان نشون ماں بہم پہنچا ہے سورہ حج کی یہ آیت ریفرنس میں دیوی دن اچھا ہوتا ہے بائیس بٹا اکٹالیس ٹوئنٹی ٹو اور فاتی ون بڑی اہم آیت اللہ زینہ ان مکننہوں فی الارد یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں جب مملکت حاصل ہوگی تمکن حاصل ہوگا اسٹیبلش کریں گے اپنے آپ کو یہ اپنی حکومت کو تو کریں گے کیا اکام السلاة نظام سلاة قائم کریں گے اور اگلا ہے اور یہ زکاة دیں گے تو ظاہر یہ نظر آتا ہے کہ کیا بات کیا ہوئی زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں جو یہ وڑا موڈل خیالات والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت زکاة کو وصول کرے گی اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کا حساب کتاب بھی علاقے رکھے گی یعنی اسلامی حکومت کے باقی جو محاصل ہیں وہ تو مذہبی ہوں گے اے نہیں وہ تو ہوں گے ساکمر اور یہ ہوگا مجبی تو کہتے ہیں زکاة وصول کرے گی یعنی صحاب رکھے گی اور پھر جس طرح ہم کہیں گے اس کے مطابق ہمارے اوپر سرک کرے گی یہاں یہ ہے وہ آتا ہے زکاة جب ان کی حکومت کام ہوگی تو یہ زکاة دیں گے عزیز آن امان آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ قرآن کی صلاحات اور الفاظ کو جب ہم نے ان کے معنی اپنے ذہن کی روح سے متین کیے تو ساری جنہیں پیدا ہوتی چلی گئیں قرآن سے پوچھئے کہیں کوئی الجن نہیں باقی رہتی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ زکاة کتنی نکال دیں ہیں دھائی فیصد سال کے بار کیا نصاب کیا شرع کس کو دینی ہے کہا خرج کرنا ہے سوال ہی نہیں ہے زکاة کے معنی سامان نشو نما حکومت اسلامی حکومت کا فریضہ یہ کہ وہ سامان نشو نما بہم پہنچائے گی اور یہ وہ چیز جو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی کہ ان سے وصول کرو یہ مال جو انہیں نے بیچا ہوا ہے حکاہ کے لئے تو ذکر ہم ان کے لئے سامان نشو نما بہم پہنچائے گی اور آگے ہے وہ لفظ وَسَلِّ عَلَيْهِم وہی لفظ صلی اللہ کا آگیا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ خدا اور اس کے ملائکہ صلی علیکم اے جماعت مومنین تمہارے اوپر یہ صلاح پر ہی بات کرتے رسول سے حکم ہے صلی اللہ علیہ جماعت مومنین کو حکم ہے کہ تم رسول کے ساتھ یہ کچھ کرو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر ایک حسین سا تصور صاحب میں آ رہا ہے امنا اس نشن کی کامیابی کے لئے اس کو پروان چڑھانے کے لئے یہ سب کچھ اس کے لئے ہو رہا ہے خدا اور اس کے ملائکہ کی تائید رسول خود یہ کرتا ہے یہ اپنا مال جان دا کے حاضر کرتے ہیں تو وہ اس لئے کہ وہ صلی اللہ علیہ اور پھر جو اس کے مانے تھے نا تحسین تبریک اپریسییشن یہ بھی بڑی چیز ہے عزیز آنیمان یہ ٹھیک ہے وہ دونی کھلا کیوں نہ ہو وہاں سے اگر ملکار کیوں کہہ دے کہ شاوشیہ جنیا کھلا رہی تو کلہ نہیں آجا بڑی چیز ہوتی تیری یہ جو اپریشییٹیو چیز ہوگی یہ ان کے لئے بڑی بڑی تفقیل ہوگی قلب کا استراب رفع ہو کے اس کی جگہ ایک سکینک حاصل ہو جائے گی اب صلی اللہ کے ساتھ جو الفاظ تھے آپ کے سامنے آگے برادرانے خدا اور اس کے ملائکہ یہ کرتے ہیں رسول سے کہا گیا کہ تن جماعت مومنین کے ساتھ یہ کرو جماعت مومنین سے کہا کہ تم اس رسول کے ساتھ یہ کرو اور اس کے بعد کہا کہ سلم ہو تکلیمہ برادرانے عزیز آپ دیکھتے ہیں کتنا عظیم عملی پروگرام تھا یہ اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوا یہ قوم تو شمشیرے برہنہ قوم ایک پیدا ہوئی تھی باطل کی ہر قوت کے ساتھ تکرانے والی ایک قوم دنیا میں عدل اور انصاف اور احسان کو قائم کرنے والی ایک قوم دنیا کا ہر باطل نظام کا پرستار منوکیت سرمایہ داری مذہبی پیشوائیت تاہوتیت ہر کسم کی بلیسیت سب اس سے خائف تھی مدان جان میں ٹکراؤ سے تو ان کو مغلوب نہ کر سکیں لیکن مقام شاک میں کھویا گیا یہ دیوانہ انہوں نے آ کر کیا یہ کہ اس کتاب کی افاظت کا ذمہ تو خدا نے لیا تھا اس کو محفوظ رکھتے رہو اس کے الفاظ کو اس کے کانسپس کو اس کے تصورات کو اس کی اسطلاحات کو معنی کو پہنا دیئے کہ ایک مذہب کا صحیحہ بن کے رہ گئی تلاوت کرو سواب حاصل کرو بس اس سے زیادہ کچھ نہیں خلاب تھی تو وہ ہو گئی زکاة تھی تو یہ ہو گئی اور یہ سمع علا جیسا عظیم پروگرام عزیز علمان اس فریضے کی ادائیگی کی شکل یہ ہو گئی کہ آپ بیٹھ کے یہ پڑھئے اللہ صلی علیہ محمد فریضہ ادائیگی مطمئن ہے پھر مذہب کرتا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں اس قسم کے محض فارم کی ہوتی ہیں ریچول کی ہوتی ہیں ان کو اہمیت اتنی دیتا ہے روز معاشر کے جانگداز بواد اولی پرسش صلات وہاں اس کی اہمیت ہے ادھر درود شریف کی اہمیت اتنی زیادہ جادز نہیں کی ہوئی یہ صاحب کہ آپ دیکھئے دل کی گہرائیوں کے اندر یہ تابست ہے درود شریف کے فضائل درود کا پڑھنا اور پڑھایا بھی جنہوں نے یہ آپ اس کی شکل دیکھی جو میں نے شروع میں عرض کی تھا پھر دو رات اللہ اور اس کے ملائقہ یہ کرتے ہیں اے جماعت مؤمنین تم بھی یہ کرو اور جماعت مؤمنین جیسا میں نے کہا تھا اللہ صلی عدی محمد تو ہی کہ تیرے فرشتے کر دے رہا پھر یہ چیز کہ ایک بار کہنے سے اے اللہ گرد لاکھ لاکھ دانے کی تسبیح دی ظالمان ورد اس کے ہوتے ہیں وظیف اس کے ہوتے ہیں کیا بات تھی کیا بنش رہ پھر اس کی برکات مچھلی پکڑی حضرت صاحب نے اس کے آکے آکے بھولتے تھے تو وہ تلین ہی جاتی تھی زندہ کی زندہ ہی سمجھ میں آئی بات کہ یہ کیا ہو رہا ہے نکالہ غور سے دیکھا اس کے پرہ میں لکھا رہا تھا اللہ صلی اللہ صلی اللہ سوچوں پھر آگے وائد کہتا ہے کہ مچھلی آگلیں چھون دی جیئے تو دریج لکھیا ہوئے تو جس مسلمان دے سینے میں اندر دی تو جہاں دی آگے کیوں جائے یعنی یہاں کی آگلیں وہ انگلی دے تو اسی جگ جنا دے تو پس بھی جنا رہے کی لئے دو پہنگ دے مچھلی آگلیں نہیں ہوئے برادران عزیز بڑی گہری سوچ کی باتیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اتنے عظیم پروگرام جو تھے اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ بلی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راہ کا دھیر ہے اور اس آگ کو راہ کے دھیر میں تبدیل کرنے کے لئے ساری ساشی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ موافر رکھئے گا قرآن میرے سامنے ہے قرآن ہاتھ میں تو پھر نبی لکی نہیں رکھی جا سکتی سب سے بڑی خدا اللہ نے کس کے اوپر ہوتی میں اپنی طرف سے ایک نفس نہیں کبھی سہا کرتا قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے عربی زبان کے آپ کے انشمت لغت مجید آپ جا کے خود دیکھئے امام راغم کا ایک لغت لے دیجئے مفرداد کا دیکھئے کہ صلیمت تسلیمہ سے خود اس کی وضاحت نہیں کر دیتا ہے قرآن لیکن صلیمت تسلیمہ کے معنی بھی سلام دے ہو گیا لیکن کیسے ہو گیا میں نے عدیس نساء کی آیت فور اور سکسٹی فائر کہا خدا بھی کیسے جو اپنے استدافی معاملات میں حاصل کرے اور پھر اس کی کیفیت یہ ہو کہ دل میں جرانی محسوس نہ کرے اور سلیم تسلیمہ یوں سر تسلیم خم کرے یہاں آپ مانے کیجئے کہ سلام بھیجے باطن بنتی یہ تھی چیز عدیس نے مان یہ حقیقت روایات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی جتنی فضیلتیں یہ جتنی جو نبی صلی اللہ علیہ کی وفاد سے دو دھائیس سال بعد جائے جا وہ وضع ہوئے عزمیوں کے دور میں اور یہ آپ کے ہیں اب این دین بن گئے وصل مو تسلیموں سے جو آپ نے خدا دی اداد کرنا تھا وہ آپ نے چند الفاظ کے دہرانے سے کر دی تھا اور پھر آگے نہیں فرقہ پرسی تو قرآن کی روح سے شرک ہے اللہ کا حسان ہے کہ اس شرک سے میں بچا ہوا ہوں اس لئے جب کبھی اس قسم کی بات آئے گی تو یہ کسی فرقے کی بات آتی یہ چیز آگئی ان اللہ ملائکت یسلون علی نبی کے دی اور اس کے بار و نہیں ہو سکتا اس ضرور کے اندر اتنی سی چیز جو تھی محمد صلی اللہ اللہ صلی اللہ تک کی بات کوتو کدا کی تھی آگے اس کے یہ اضافہ کیا آلہی و اصحابہ دیکھا اس کا تر انہوں نے نبی صلی اللہ کی ازواج متحرات میں سے کسی پر کچھ تام دین کی انہوں نے اس کی آگے آدھ 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 انہوں نے کہا کہ اتنا ہی ہے جائے امس اندر محمد آدھ محمد آدھ آدھ یہ تک سنوی کے آدھ 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 ان کے پیر کی وجہ سنوی برادر آدھ آدھ یہ کیا کر ساتھ میں سے پہلے یہ سرکہ گھنبیاں وہاں ان کو دھڑاتے چلے جا رہے آدھ محمد سے مراد مہا ہوتی آدھ آدھ مبی احمد صلی اللہ 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 سوچ یہ سنوی جو ہے تو دارحال اس میں ساتھ کہتے ہیں نا آدھ سید سید کے خلاف آدھ 1420 کا مقدمہ کی ہوئے عدالت کے اندر زہر کی مماز کا غزب آجا ہے تو مماز کے اندر اس کے اوپر جنید سماع نوی رہے ہیں اس کو عدالت میں جا رہے ہیں جو ملما مدلما عدالت کہتے ہیں آگے بیان کا عصا کے دے اوکتا تھا سید جاتے ہیں بیان دنید کے اجدبار نکل بیان عزیز آلالل پھر میں بات کروں سیل کے زخم چھل جاتے ہیں دین کو از خوکہ بنائی لیکن عام انسانوں سے مذاق کرنا تو پھر بھی یاف ہو جاتا ہے خدا سے مذاق کرنا جاری قان جو اس کو کبھی بخشا نہیں جا سکتا یہاں کہیں یہ کام جائے زندت مسکمت کی مار خدا کا غضب ان کی اپر جائے مسلط رہے جائے ہم سے نظام کرتے خدا اس قسم کا نظام کرے جائے جائے محکومیت 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 ظلمات کی اندر اس قدر اندھی ہو کہ تم چلتے جائے جائے کہ رشنی کی ترم تک تمہارے سامنے آئے خدا سے نظام کرتے ہو اس دین سے نظام کرتے ساجش یہ اس قسم کی چیزوں کو این دین بنا کر ہمارے سامنے مرادران عزیز یہ تھا سلو علیہ اب آئیے لائیے پھر آئیات سامنے دو بٹا ایک سو پشکن پہلے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی ملکس سے بھی پہلے دیکھتے ہیں ان مجاہدین کا تذکرہ ہو رہا ہے جن پہ خدا اور اس کے فرشتے صلاة بھیج رہے ہیں جنہیں حکم ہو رہا ہے کہ تم بھی مبی کے ساتھ صلاة میں شامل ہو جنہیں کہا جا رہا ہے کہ سر تسلیم خم کھ اس نظام کی تطویر کی لئے ان کا ذکرہ رہا ہے یہ صلاة بھیجتے ہوئے جو اس طرح سے سر دے دیں ان کو یہ نہ کہ یہ مردہ ہیں مردہ تو تم ہو کم وقت اور ان کی کیفیت یہ ہے وَلَا نَبْلِ وَالَّفِ وَالْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَفْسِ وَالْعَوْلِ وَالْعَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ قدم قدم پر ان کے ساتھ تصادمات ہوں گے مشکلات نوائد اور مصائد کا سامنا کرنا پڑے گا جانا دینی پڑے گی مال خرص کرنا ہوگا زیا ہوگا اس کے خبریوں دے دے دلکشنبہ مستقبل کی ان لوگوں دلیے جو جن کے کھرے ہوگئے اس راستے کی اوپر جن کی کیفیت یہ ہے کہ اگاہ اصابت کھن مصیبت جب کوئی نئے چیز نوائے کہ قریب پر ان کے سامنے صدب آب ہوتی ہے صدب آب ہوتی ہے تو ان کا علام یہ ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون ہم نے اپنے آپ کو بیش دیا گیا اس کے ہاتھوں ہمارا ہر قدم اسی منظم کی طرف اٹھے گا جو ہم نے متیم کر لیا خدا کے ذہی کے مطابق ہمارا قدم کسی دوسری طرف نہیں اکھتا اور یہ کچھ کہنے والوں اور یہ کچھ کرنے والوں کے متعلق یہ ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِم سَلَوَاتٌ میرے ربے اس سلوات کے اب مانے نہیں کیے جا سکتے عزیزہ نیمان میں جو کہا کرتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتے مفہول سمجھا جا سکتا ہے خدا اور اس کے ملائکہ کی کائناتی قوتوں کی پائید و دوسرت ان کے شامل حال ہے ان کے اس مشن کو پرگان چلانے کامیاد بنانے کے لئے ہر قسم کے سامان ان کے لئے محیع کرے گا وَرَحْمَتُم یہ سامان و مشغول دیکھئے رامت پیسیت سے آگیا کہا کہ تن دعائیں مانتے تھے اجرسرات المستقیم وَأُلَاقَ هُمُرْ مُحْتَدِين یہ ہیں لوگ جو سرات المستقیم کے سیدھے چل رہے ہیں ان کے اتداء کی دعائیں مانتے تھے نا یہ کشتم کر ہم نے اسی مناز کے آخر میں جس میں پہلے یہ دعا مانگی تھی اسی مناز کے آخر میں اللہ مصول اللہ محمد وعال محمد کیا کہ سمجھ لیا کہ یہ سریزہ جو تھا صلات اللہ کا یہ تو ہم نے پورا کر دیا نتائج ہمارے سامنے عزیزان امان میرا خیال ہے کہ بات واضح ہو گئی ہو گئی حضرت پر ایک پورا درس اس نے لے لیا لیکن بڑا اہم مقام تھا اور یہ کچھ کہنے کے بعد قرآن پھر آگے وہی چلتا ہے یہی جو حج کے انطلق یہی جو تمام دنیا کہ انجھے ہوئے معاملات سوار میں کے نتلق بے اجتماع ہو رہا تھا اس میں آتا ہے پھر اس کی جزیات میں بھی آتا ہے ایک بات اگلی آیت میں یہ آگئی ہے کہ میں آل فرمی کہ اس میں کہا تواہن پرسکیوں کو کوئی رہستہ نہیں یاد رکھے جب یہ دین عرب میں نہیں تھا کارہ تو مادیت تھا کہ قومی حصیت تھے اس کی کچھ پرسکسی کیا کرتے تھے کچھ رسومات ادا کرتے تھے کچھ طبعہ حماد تھے یہ صفہ و مرضہ کی پہاڑیاں چھوٹے چھوٹی جو ہیں ان کے مطلق یہ ذہن میں تھا کہ یہ مقدس پہاڑیاں بن گئی ہیں ان کے اندر نہیں چلنا چاہیے جانا نہیں چاہیے بہت مقدس ہیں اور اس کے لیے آپ کو معلوم ہوں کہ وہ ایک روایت جو تھی وضع کی ہوئی وضع کی ہوئی نہیں طرات سے لی ہوئی کہ حضرت عبرہم علیہ السلام اپنے شیر خار بچے کو اور اپنی بیوی کو دوسری بیوی کے جناتے کے کہنے کے مطابق اندازہ لگائیے عبرہم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے آپ کی روایات میں یہ کیا ہے اس بیوی کو اور اتنے شیر خار بچے کو ماہ کر یہاں وادی ویرزی ورہ میں کہ جہاں کوئی عبادی تو ایک طرف رہی کوئی کسی نبتات کا بھی نامل شان نہیں تھا گھاز کا تنکہ بھی نہیں تھا یہ کچھ پہا وہاں لاکے اور ان کو چھوڑ دیا یہاں تنہا اور آپ چلے گئے اور یہ بیچاری مانتا کہ ماری ماں حضرت عائشہ جب بچے کو پیاس لگی ہے تو وہ ڈھونٹی پھر رہی ہے پانی نہیں کہیں ملتا بھاگے بھاگے جاتی ہے وہ ایک ٹیلے پہ چڑھتی ہے کہ دور سے کہیں پانی نظر آئے تو وہاں سے پانی لاؤں جاتی ہے تو وہاں دردادہ ہوتا ہے کہ بچے کو چھوڑ گئی ہوں پیچھے سے کہیں کوئی بھیڑی ہی نہ اٹھا کے لے جائے پھر بھاگتے ہوئے چلے آ رہی ہے اور بچے کو آکے پھر دیکھ دیا پھر اس کا نو چونتی ہے پھر اس کو لٹاتی ہے پھر بھاگتی ہو جاتی ہے یعنی یہ آپ کے ہاں کہ یہ ایک عوش ہے یہ صفاء و مرگا کے مطلب اور اسی کے تابعے ہیں ان لوگوں نے بھی سمجھ دیا کہ یہ بڑی مقدس کا حریہ ہو گئی یہ وادیاں بڑی مقدس ہیں ان میں چلنا پھرنا جو ہیں مقدس مقامات میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہنے کسی انسان کا پر جائے بے حرمتی ہو جائے بھی ان کی یہ تاڑیاں دیا جیسا ہم نے تمہیں کہا تھا کہ یہ اس قسم کی چیزیں کچھ سمجھ بھی ہیں انہارزگرندہ جب تاریخ میں آئے گا تو پھر یہ سمجھ کیسے بنی ہیں یہ مدافعیت کا سامان بہن پہ جاتی تھی اس کامے کی دیفنس کا کام دیتی تھی یہ تاڑیاں اس کا ادھیانی اترام ایسا ہی تھا جیسے سمپیسٹ میں آپ نے اس مہر کے مطلق اپنے ذہن میں بات کام کی تھی کہا یہ اتنی سی پیئے جائے اب اگر ہم یہ کہیں تو سمجھ اس مہر کے پانی میں آتنی لگینا چاہیے ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں گندے ہیں یہ تاکیبہ اور مقدس مہر پانی بنی پینا چاہیے اس میں مانا بنی چاہیے اس کے گرد بیٹھ کے رام جپنا چاہیے ساتھ اب ہم پرستی آگئی کہا یہ شاہر اللہ ہے جو آئے اس کانفرنس کے اندر سالانہ ہو یا امرجنسی میٹنگز ہو یاد رکی ہے حج اور امرہ کے یہ مانے ہیں حج تو وہ ہے جو متعین طور پر معلوم ہے کہ سال کے بعد یہ اجتماع ہوگا اور اگر ہنگامی اجتماعات کی ضرورت ہے تو فوراں منائی مختلع اپنے اقوام کے امتوں کے منائندوں کو فوری ہنگامی اجلازیوں سے امرہ دیتے ہیں قادمہ اس کے لیے یہاں آئے فَلَا دُنَاہَ عَلَاہِ اَن جَتْ اَوَّفَ بِهِمَا تو اس میں کوئی بات مزائی کہ اندر چلے پھر آکا رہے ہیں یہ خود مقدسی من گئی ہے اور اب آپ کو معلوم ہے یہ حج حج کر رہا ہے ان کے پتہ سعید جان السفاہ والمروہ وہ بھاگتے ہیں ان دن ان کے اندر چکر لگا لگا کے وہ جو معذور ہوتے ہیں سنا ان کے تو یہ ویلچیر جو ہے ان کے بٹھا کے ان کے وہاں سے چلاتے ہیں ساتھ پھیرے وہاں کرنے ہوتے ہیں کہا یہ بات نہیں اس میں توانطرستی کی بات نہیں ہے یہ چیزیں فی ذاتے ہی کچھ مقدس نہیں ہو جاتے ہیں شاعر کا کام دیتی ہیں وہاں پھر یہی بات جو پہلے میں نے عرض کیا تھا قرآن دے آتا ہے تو یاد رکھو یہ چیزیں صرف سنگل کی حصی ہے وَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا فَإِمْنَ اللَّهَ الشَّاكِرِ النَّدِينَ بات پہ یہ ہے کہ تم دل کی رضا مندیس سنگلہ انسانی کی بھلائی کے لیے کیا کیا کام کرتے ہو یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے شاکر ان نیمتوں کا پھل دینے والا علین جاننے والا تم کس ملیے سے کیا بات کرتے ہو شاکر کا مصلہ آپ دیکھتے ہیں یہاں کہاں آئے ہیں نیمتوں کا پھل دینے والا برکور مطاعت دینے والا یہ بھی پہ ایسی بات ہے جس میں کس ملن کی جا رہی ہے اس کے بھرکور میں تو آج ہی شامل میں آئیں گے یہ ابلی چیز کہی عزیزان امان آج وقت میں دو تین منت باقی ہیں بہت اہم ہے یہ اس طرح سے وضاحت سے ہم نے بیان کر دیا مقام ابراہیم کیا تھا قبلی سے مقصد کیا تھا حج سے مقصود کیا تھا مطلوب کیا تھا یہ ساری چیزیں ہم نے کتاب میں بیان کر دی عزیزان امان غور طلبہ چیز جو یہ کہاں قرآن کیا گیا یہاں تو یاد رکھو بعد اس کے کہ ہم نے اس کتاب میں یہ سب کچھ لازیہ کر دیا جو اس کے بردہ 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 کے اندر اس کو چھپا کے رکھے جو ان چیزوں کو فتمان کرے ان کو چھپائے ان کو نہ آنا دے اور ان کو رسومات منا کے دنیا کے سامنے پیش کرے کہا اس کے بعد ہمارا کیا جاتا ہے معروم ہو جائے گا وہ ان تمام برکات سے جو ان کے اندر خدا نے رکھی تھی اور وعی سے معروم نہیں ہوگا اس دنیا سے بھی جہاں جہاں ان کو یہ چیزیں نیدیں گی ان تمام ہر قسم کی اسائشوں اور صغلتوں سے یا درخت سندگی اور تابندگیوں سے معروم ہو جائے گی یہ خام جو ان چیزوں کو وہ خدا نے اپنی کتاب میں وضاحت سے بیان کر دی تھی ان کو چھتائے گا آپ نے دیکھا کہ ان تمام چیزوں کی جو اسنر حقیق تو غائت اور روح وہ چھتائی ہوئی آپ کی نگاہیں سے جو کتاب میں بازہ تردہ محضور ہیں روایات کے پردوں نے ان کو سب کو چھتا کے رکھا ہوا ہے کہا یہ کیسی یہ تنکیہ آجائے لیکن اس میں عبدی نایوسی کی کوئی بات نہیں قرآن ہے نظر یہاں سے یہ آتا تھا کہ بس ختم ہوئی یہ قام جس نے یہ کچھ کیا ہے جس نے ان حقائقوں کو چھتایا ہیا ہے اور نایوس رسمیات میں اس کے راہ اختہم ہیں جو لیگ اپنی سروش سے باز آ جائے پھر اپنی اصباح کرنے عزیز عالم ہم سنوئے اگلا بس وہاں یہ کہا تھا کہ جو چیز ہم نے واضح طور پر کھول کے بیان کر دی جو اس کو چھتا کے رکھے اس کے ساتھ یہ ہے یہ ہے توبہ اور اصلاح کے آئے اور بیانو جو بات قرآن نے کہی ہے اس کو عوامی آجہ طور پر جو پھر کہنا شروع کر دے یاد ہے کیے ان کی طرف ہم پدڑ کے آ جائیں گے بیانو دیکھا چھتائی ہی باتوں کو مطلق وہ کہتا یہ ہے توبہ یہ ہے کہ دین کو مذہب بنا دیا مذہب پھر دین بنائے بتاؤ قرآن میں یہ کیا کیا چیزیں دین تھی ان کی غائط تو مقصود کیا بتایا تھا یہ ہے تہمہ یہ ہے اس ماہ ایسا طرقوں میں کہ ہم بھی پلڑ کے دکھاری طرف آ جائیں گے جن کی طرف خدا پلڑ کے آ جائے آپ سوچتے ہیں کہ دنیا میں ان کا مقام کیا ہوتا ہے اللہ جو کفر یا ماتو لیکن جو اسی حالت کفر کے اندر جیئے انہی حالت کفر کے اندر مر گئے وہ ہم کفار الالائق پھر تو محرومیہ اور محرومیہ یہاں پتہ مالک پیر محرومی ہوتی ہے ہر قسم کی محرومیہ ان کے لیے اور تو اور خدا کی طرف سے محرومی شاعر کو مقصود سمجھ لے گی رسمیات کو مطلوب سمجھ لے گی اس قام کی قیفیت یہ ہوگی خدا کے انعنات سے محرومی قائنات کے انعنات سے محرومی دوسرے انسانوں کی امباد و تقلیف سے محرومی دھوٹ کے ٹکے ہو کر یہ قام زندہ رہے گی دنیا کے ہم خالدین افیہ لا يخفف انہم العذاب و لا ہم جن جرین پھر انہیں نہ ملت دی جائے گی نہ ان کی تباہی اور آزاد میں کسی قسم کی تخفیص کی جائے گی یاد رکھو بچنے کا طریقہ ایک ہے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدْ لاَ إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اس ایک خدا کے اقتدار کے سامنے جھوٹو اس کی اس کتاب سے معلوم کرو کہ اس نے یہ کیا کہا ہے اس کے سواہ اے اور الہ نہیں ہے یہی رحمان الرحیم ہے ہم سورہ بخرا کی آیت ایک سو تری سٹھ تک آگئے برادران عزیز ایک سو چاہ سٹھ سے ہم آئندہ لیں گے ربنا پاکہ بلنمہ انہ کا انتہ سمید آریم ذرا